ہمارے معاشرے میں نکامی کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ مایوس رہتے ہیں ناشکری کرتے رہتے ہیں ہمارے اندر ناشکری اور مایوسی جیسی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ منفی سوچ میں گرے رہتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے ہم اللہ کا شکر ادار نہیں کرتے اور ہم ہمیشہ مایوسی جیسی بیماری میں مبدلہ رہتے ہیں جب جب ہم کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں ہم یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھو کتنا امیر شخص ہے اس کے پاس گاڑی ہے گھر ہے بہت زیادہ پیسہ ہے یہ کتنا خوش ہے اور ہم کتنے ناخوش ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس گھر بھی ہوتا ہے کاروبار بھی ہوتا ہے اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا ہوتا ہے پھر بھی ہم مایوس رہتے ہیں ناشکری کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی غلط سوچتے رہتے ہیں تو یہاں پر میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ آپ مصبت سوچیں مایوسی ناشکری جیسے الفاظ سے پرہیز کریں ایسا سوچنا بالکل گناہ ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ اور نوازتا رہے جو شخص اللہ پاک کے کم دیوئے رزق سے خوش ہو جاتا ہے اللہ پاک کی ذات اس بندے کو مزید عطا کرتے رہتے ہیں اور اللہ پاک اس بندے سے خوش رہتے ہیں یہاں پر میں آپ دوستوں کو آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا توفہ دینے جا رہا ہوں تو جس پر اگر آپ دوستوں نے اپنی لائف میں عمل کرنا شروع کر دیا آپ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کبھی گمان بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو کہاں کہاں سے نوازا اور کس کس ذریعے سے آپ کو رزق عطا کر دیا زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو آج کا میرا موضوع آج کی میری بات آپ دوستوں کے لئے یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا سیکھیں اپنے اندر خود اطمادی پدہ کریں خود پر یقین کریں تاکہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں اور آپ زندگی میں کسی میدان میں بھی ناکام نہ ہوں تو آج کا عمل آج کی بات یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی ذات سے توبہ کریں اپنے کردہ یا نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگیں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنا لیجئے تو اللہ سے ڈرتے رہا کریے کیونکہ اللہ کی ذات کا ڈر انسان کے لئے بہت فیدہ منثابت ہوتا ہے آپ دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرتے ہیں جب آپ سچے دل سے اللہ سے لگا کرتے ہیں اللہ پر یقین کرتے ہیں اللہ پر بروسہ کرتے ہیں تو آپ کہیں پر بھی ناکام نہیں ہو سکتے تو آپ ہمیشہ استغفراللہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے بنتے ہیں آپ ناکام ہیں تو کیسے کامیاب ہوتے ہیں اللہ آپ سے ناراض ہیں تو کیسے راضی ہوتے ہیں آپ کو کہاں کہاں سے رزق آتا ہے آپ کے تمام زندگی کے مشکلات کو کیسے آسان بنا دیا جائے گا تو استغفراللہ کا ساتھ زندگی میں کبھی مت چھوڑیے استغفار کرتے رہیے ہر حال میں اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کسی موڑ پر بھی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی نراض نہیں کرتا کبھی اللہ پاک بندوں کو مایوس نہیں کرتا مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے اس سے ہمیشہ آپ کو بچنا چاہیے تو اپنے دماغ سے منفی سوچوں کو ختم کی دیئے ہمیشہ اچھا سوچئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی دیئے لوگوں کے لیے بلائی کے کام کی دیئے خیر کے کام کی دیئے لوگوں کے کام آئیے تاکہ آپ کے لیے بھی کوئی اچھا سوچے آپ کے بھی کوئی کام آئے تو تھینکس فار واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ